اے فضل عمر تیرے وہ صاحب شکوف اور عظمت اور بالت ہوگا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے ساف کرے گا وہ سخت ذہین و فہین ہوگا اور علومِ ظاہری و باطنی سے پرکیا جائے گا ہم اس میں اپنی روح دانیں اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا وہ جلد جلد بڑھے گا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی اس عظیم و شان پیش گوئی کا یہ ایک حصہ ہے جو ہوشیار پر کے ایک قصبے میں ایک مکان میں تنہا چالیس دن کے دلی مکمل گوشہ نشنی اختیار کر کے چالیس دن شب و روز عبادت و گریہ و ذاری کرتے ہوئے اپنے رب سے التجاؤں مکاشفے اور مقالمے کے بعد اس کی بے پایا رحمت اور کمال شفقت کے نتیجے میں آپ کو عطا داؤں آپ کو نو سال کی مدد کے اندر ایک متصف کے صفات حسنہ جی شان بیٹے کی ولادت با سعادت کی خوشخبری دی گئی محمود اس پیش گوئی میں بیان کی گئیں تمام علامات و صفات آنے والے دنوں میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ کے وجود باوجود میں پوری شان سے پوری ہوئے آپ اس پیش گوئی میں موجود تمام کمالات حسنہ کی چلتی پھرتی مثال تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب بارہ جنوری سن 1899 بروز ہفتہ قادیان ہندوستان میں پیدا ہوئے آپ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی دوسری اہلیہ مبارکہ حضرت سیدہ نسرت جہان بیگم صاحبہ تب سے بڑے بیٹے تھے حضرت محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کی باست ثانی کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح شادی کریں گے اور اولاد عطا ہوگی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص شادی کرے تو بچے پیدا ہوں لیکن حضرت مسیح کے سلسلے میں یہ پیش گوئی ایک خاص بچے کی ولادت کی صورت میں پوری ہوئی 1899 میں حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے ایک پیمفلٹ شائع کروایا جس میں دس شرائط بیعت کا اعلان کیا گیا تھا اور ایک ماؤد بیٹے کی ولادت کا اعلان اس کے جلد بعد ہی حضور علیہ السلام نے لدھیانہ شہر میں پہلی بیعت لی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی پیدائش اور احمدیہ مسلم جماعت کی بنیاد دونوں ساتھ ساتھ ایک ہی وقت میں ہونا مقدر کیا ہوا تھا آپ کا بچپن آپ کے والد محترم حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام کی براہ راست نگرانی میں گزرا وہاں ایک سکول تھا قادیان میں میں نے وہ سکول دیکھا ہے ڈسٹرک بورٹ پرائمڈی سکول اس میں آپ نے ابتدائی تعلیم شروع کی اس کے بعد پھر تعلیم الاسلام ہائی سکول شروع ہوا تو تعلیم الاسلام ہائی سکول میں شروع کی خراب صحت کے باعث سکول کی ابتدائی تعلیم میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھی یہ محض اتفاق کی بات نہیں بلکہ خدای تقدیر کی ایک خاص حکمت اس معاملے میں کرم فرما تھی بات کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ان کو تمام علوم سکھائے دنیا گواہ ہے کہ ان کا صرف روحانی علم ہی نہائیت بلند پایا کر نہ تھا بلکہ عام دنیاوی معاملات میں بھی حضور کو اس قدر گہری اور وسی بصیرت حاصل تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے دنیاوی علماء جنہوں نے آلہ تعلیمی ڈگریاں حاصل کر رکھی تھی انہوں نے اسلام پر جھوٹے حملے کیے تو ان کو ایسے موت توڑ جواب دیئے کہ دنیا آپ کی قابلیت کی گواہ بن گئی حضرت مسیح معود علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسیح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت دی جب حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت مسیح معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت نوجوان تھے اپنی تربیت میں لے لیا اور آپ کی دینی تعلیم کا خیال رکھا خصوصاً قرآن کریم اور احادیث کی کتب اور اس میں سے خصوصاً بخاری شریف آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ سے پڑھ لی اور اسی طرح مسنوی مولانا رون اور حکمت کی تعلیم بھی حاصل کی حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ اپنی تمام استعدادوں کے مطابق اسلام کی خدمت سر انجام دے سترہ سال کی عمر میں آپ صدر انجمن احمدیہ کے ممبر بن گئے آپ نے مجلس تشہیز الازحان حضرت مسیح مولانا رضی اللہ عنہ کی زندگی میں قیم فرمائی جس میں چند دوست جمع تھے جو خدمت دین کا جذبہ رکھتے تھے اس مجلس کے لیے حضرت مسیح مہود علیہ السلام سے نام تجویز کرنے کے لیے کہا گیا تو حضور نے اس کا نام تشہیز الازحان رکھا اور کچھ عرصے کے بعد اس مجلس نے ایک رسالہ بھی جاری کیا اس رسالے کا نام بھی تشہیز الازحان تھا آپ کو تحریر و تقریر پر بھرپور ملکہ حاصل تھا جو جماعتی امور میں نہایت مفید ثابت ہوا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کے موقع پر آپ کی عمر کے ابھی صرف انیس سال تھی آپ نے بعض نکتہ چینیوں کے ایسے موتوڑ جوابات تحریر کیے کہ مخالفین کے مو بند کر دیئے جب چھبیس مئی سن انیس سو آٹھ کو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنے عظیم باپ کے جست خاکی کے سرحانے کھڑے ہو کر ایک ایسا عہد کیا جو تاریخی بھی تھا اور تاریخ ساز بھی آپ نے کہا میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر سچے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت بھی احمدیت سے پھر جائے تو میں اکیلا ہی آپ کے لیے کھڑا رہوں گا اور آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤں گا اور مخالفین کے شدید سے شدید حملوں کا مقابلہ کروں گا یہ ایک غمزدہ بیٹے کا اپنے باپ کی وفات پر ایک جذباتی فیصلہ ہی نہ تھا بلکہ باپ کے واقعات پر ایک دنیا شاہد ہے کہ ان کے جسم کا ہر ذرہ اس عہد میں شابل تھا اور خدا داد استعدادوں اور طاقتوں کے مناصب حال آپ کا یہ عہد تھا حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مسلم معاود رضی اللہ عنہ نے ایک کتابچہ ارد زبان میں لکھا جس کا نام تھا صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام پر مختلف لوگوں کے لگائے جانے والے اعتراضات کے جواب دیئے اور حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی عزت و تقریم کا دفاع کیا اس کتاب پر تفسرہ فرماتے ہوئے حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے ایک انتہائی دلچسپات چودری محمد علی صاحب کو کہی جو کہ ایک صحابی تھے کہ مولوی صاحب ہم دونوں نے اس موضوع پر لکھا ہے لیکن میاں صاحب کو دیکھیں کہ وہ اس میں ہم سے آگے نکل رہے ہیں اور ہم دونوں سے بہتر لکھا ہے سن انیس سو گیارہ میں حضرت مولانا نور الدین خلیفت المسیح الاول رضی اللہ کی زیر سر پرستی حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ نے مجلس انسار اللہ قائم کی جس کے میمبران کے فرائض میں یہ عمر شامل تھا کہ وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ اسلام اور احمدیت کے خدمت اور تبلیغ میں صرف کیا کرے باہم مل جول کو بہتر بنائیں آپس میں پیار و محبت سے زندگی گزاریں اور عالمی بھائچارے کی قیام کے لیے کوششیں کریں ستمبر سن انیس سو بارہ میں آپ سفر مصر و عرب کے لیے روانہ ہوئے مکہ میں آپ نے حج ادا کیا اور اس سفر کے دوران بھی آپ نے تبلیغ اسلام اور احمدیت کا سلسلہ جاری رکھا سن انیس سو تیرہ میں حضور نے الفضل کے نام سے جماعت کے لیے ایک نئے اخبار کا اجرہ فرمایا جس میں ملکی خبروں تعلیمی معلوماتی تاریخی تبلیغ اور اسلاحی مزامین شائع کیے جاتے تھے ایک مختصر سی مدت میں اس اخبار نے نہ صرف اپنی جماعت میں بہت مقبولیت حاصل کر لی بلکہ غیر اس جماعت احباب میں بھی مقبول ہو گیا بعد میں یہی اخبار روزنامہ الفضل کی حیثیت اختیار کر گیا اور آج ممبران جماعت احمدیہ کی زندگیوں کا ایک جزوے لازم بن گیا ہے حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ کی خلافت کے دوران آپ نے ہندوستان کے متعدد شہروں کے تبلیغی دورے کیے اس دوران لوگوں نے آپ کی پرمعارف تقاریر سے خوب فیض پایا سن انیس سو دس میں حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ ایک گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہو گئے نومبر انیس سو دس میں حضرت خلیفت المسیح الاول رضی اللہ عنہ گھوڑے سے گر کر شدید زخمی ہوئے آپ کی صحت تیزی سے خراب ہوئی یہاں تک کہ آپ نے سوچا کہ شاید وفات کا وقت آ چکا ہے انیس نومبر کو آپ نے ایک نوٹ لکھا اور اسے ایک لفافے میں بند کر دیا پھر اس لفافے پر دو لائنیں لکھیں اور اسے ایک اور لفافے میں بند کر دیا اور اسے امانتن حفاظت کے لیے شیخ محمد تیمور صاحب کے پاس رکھوا دیا آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میری وفات کے بعد جماعت ان ہدایات کے مطابق کام کرے جو اس لفافے میں لکھی ہیں بعد میں معلوم ہوا کہ جو دو لائنیں اس خط پر تحریر فرمائی تھی ان میں سے پہلی عربی میں تھی اور لکھا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے طریقے مطابق اور دوسری لائن اردو میں تھی کہ اس شخص کی بیعت کر لو جس کا نام اس لفافے کے اندر ہے اور وہ نام محمود احمد تھا لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی صحت بحال ہو گئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے وہ خط منگوا کر پھار دی تیرہ مارچ سن انیس سو چودہ کو حضرت خلیفہ المسیح الاول رضی اللہ کی وفات ہوئی تو جماعت احمدیہ کی تاریخ میں یہ ایک نہایت مشکل وقت تھا ایک طرف تو ممبران جماعت خلیفہ وقت کی وفات سے گہرے صدمے سے دو چار تھے اور دوسری طرف نظام خلافت کے مخالفین کے شدید رد عمل کا سامنا تھا ہوا یہ کہ جو مولی محمد علی صاحب تھے اور ان کے بات ساتھی وہ درسل رضی اللہ عنہ مسیح اول کے دور میں ہی بعض ساجشوں میں مسروف تھے کہ آپ کے بعد آگے خلافت کا سلسلہ نہ چلے اور وہ خود انجمن کے بات اہم عوضوں پر فائز دے اب یہ بہت بڑا فتنہ تھا جماعت کی وحدت کے لیے اسی سلسلے میں حضور نے مولی محمد علی صاحب سے براہ راست بھی بات کی مولی محمد علی صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ مشورہ ہونا چاہیے اور جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہنے لگے کہ چار پانچ ماہ تک جماعت اس بات پر غور کرے اور پھر تبادلہ خیالات کے بعد جو فیصلہ ہو اس پر عمل کیا جائے حضرت مسلم عبد رضی اللہ عنہ اس کے شدید مخالف تھے کہ جماعت کو ایسے حد سے چار یا پانچ ماہ تک محروم کر دیا جائے جو کہ جماعت کو مختلف مسائب اور پریشانیوں میں رہنمائی کرتا ہو اور اس خیال کو بلکل بے فائدہ قرار دیا اور آپ رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ ممبران جماعت فوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ کسے اس موقع پر خلیفہ ہونا چاہیے اسی روز شام کو صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اس وقت قادیان میں موجود جماعت کے ساٹھ سرکردہ ممبران کو مشورے کے لیے بلائیا کچھ غورخوص کے بعد ان سم ممبران نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ خلیفت المسیح الاول رضی اللہ کے جست اتھر کی تدفین سے قبل جماعت کے نئے رہنماء کا انتخاب ہونا چاہیے اور نو منتخب خلیفہ ہی نماز جنازہ پڑھائیں اس بات کا فیصلہ بھی کیا گیا کہ اہباب اس دن کا باقی حصہ اور رات بھی ذکر الہی میں گزاریں اور جن کو طاقت ہو وہ اگلے روز روزہ رکھیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہوئے اس عمر میں اس سے فضل اور رہنمائی طلب کریں حضرت مولانا نوردین کی وفات پر یہ اختلاف تھا یہ سامنے آیا اور پتہ جلا کہ مولانا صاحب نے پہلے سے کوئی ٹریکٹ تیار کر کے رکھا ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنے خیالات بیان کی ہوئے تھے اور جماعتوں میں پہلے سے بھیجوا تھا حضرت خلیفہ اول کی زندگی میں تو یہ عجیب بات ہے کہ خلیفہ اول کی زندگی میں ہی اس قسم کے خیالات کو پھیلانے کوشش کی گئی لیکن کیونکہ جماعت پہلے یہ فیصلہ کر چکی تھی اور یہ ہی انبیاء کا طریق تھا یہ الوسیت میں بھی اس کا ذکر تھا قدرت ثانیہ کا تو اس لیے جماعت اس بات پہ قائم ہوئی سوائے چند لوگوں کے کہ ہم میں خلیفہ موجود ہونا چاہیے چودہ مارچ کو دوپہر کے وقت تک قادیان کے گرد و نواح سے تقریباً ایک ہزار سے زائد ممبران جماعت قادیان میں اکٹھے ہو چکے تھے دوپہر کے بعد حضرت میاں محمود احمد صاحب نے خاندان حضرت مسیح ماؤد کے ممبران اور رفقہ سے جماعت کو موجودہ درپیش صورتحال کے بارے میں مشورے کے لیے ایک اجلاس کیا جب حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ نے خاندان کے افراد سے مشورہ کیا تو دو چیزیں سب سے اہم تھی ایک تو پوری جماعت کا اتحاد اور دوسری کہ کوئی ہونا چاہیے جو حضرت خلیفت مسیح رضی اللہ عنہ کے بعد جماعت کو وہی سے لے کر آگے بڑھے جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا مخالفین پر امید تھے کہ وہ اپنی غلط بیانیوں سے جماعت کی ایک بڑی تعداد میں اختلافات کا بیج بونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اب یہ لوگ اس تنازع کی صورت میں ان کے ساتھ ہوں گے خاندان مسیح کے لوگ البتہ جماعت اور نظام جماعت کو قائم رکھنے کا عظم سمیم لیے ہوئے تھے آخر کار چودہ مارچ کو دور و انتخاب عمل میں آیا اس موقع پر بی مولی محمد علی صاحب اور بعض ان کے ساتھی وہاں موجود تھے اور ان کی کوشش تھی کہ انتخاب نہ ہو وہاں پہ قریباً دو ہزار کام اجمع تھا تو سب سے پہلے تو نواب محمد علی خان صاحب نے حضر خلیفت المسیح اول کی ایک جائے اور میری وفات کے بعد جماعت میں سے کسی نیک شخص جماعت کا سربراہ مقرر کیا جائے حضرت مولی محمد حسن امروہی جو مسیح محمد علیہ السلام کے بزرگ صحابی تھے انہوں نے کھڑے ہوگے کہا کہ میں یہ ساری صورتحال دیکھ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس ہوئی کہ ہماری بیعت لیں لوگوں کی یہ محب کیفیت تھی اشتعاق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کے وجہ جاتے تھے کہ ہم فوراً ایک امام ایک خلیفے کے ہاتھ پر اکٹھے ہوں اور بلاخر حضرت مرزا بشیر الدین محمود صاحب سے بڑی شدت کے ساتھ اسرار کے ساتھ کہا گیا کہ آپ ہماری بیعت لیں حضور نے کچھ توقف فرمایا اور پھر جب آپ کو پوری طرح سے شرائع صدر ہو گیا کہ ساری جماعت اس بات کا اقرار کر رہی ہے اور وہ بیعت کے لئے تیار ہے تو آپ نے حضرت مولیس ساتھ ساتھ دورا سکتے ہیں تو اس طرح حضرت مولیس سرورش سب بیعت کے الفاظ دوراتے تھے حضرت مسلم عوض رضی اللہ عنہ نے خلافت ثانیہ کی بیعت لی اور لوگوں میں اتنا جوش اور جذبہ تھا کہ وہ خود ہی پھر ایک طرف ہو گئے اس طرح حضرت مسلم عوض حضرت مسیح عوض علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کے دوسرے خلیفہ بنے اور اس وقت آپ کی عمر صرف پچیس سال تھی انتخاب خلافت کے بعد نو منتخب شدہ خلیفت المسیح ثانی مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ نے مسجد نور سے ملحقہ ایک وسی میدان میں حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ کی نماز جناز پڑھائی احمدیہ مسلم جماعت کے قیام کی اصل غرض اسلام کے پیغام کی اشاعت و تبلیغ ہے اور اسی مقصد کے حصول کے لیے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ نے خلافت کا منصب سنبھالتے ہی فوری توجہ فرمائی ہندوستان کے علاوہ دوسرے بیرونی ممالک میں جلد ہی احمدیہ مشن ہاؤسیز کا قیام شروع ہو گیا یورپ میں انگلنڈ سویزرلنڈ ہالنڈ سپین ڈین مارک جرمنی سویڈن نوروے فرانس اٹلی بوشنیا اور البانیا میں مشن ہاؤسیز قائم کیے گئے بریازم امریکہ میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ ٹرینی ڈین اور گیانا میں احمدیہ مشن ہاؤس قائم کیے گئے مغربی افریقہ میں نائجیریا گھانا سیرالین لائیبیریا گیمبیا زیمبیا آئیوری کوسٹ اور ٹوگو لینڈ میں مشن ہاؤسز قائم ہوئے مشرقی افریقہ میں کینیا یوگینڈا تنزانیا اور موریشیس کے علاقوں میں مشن ہاؤسز قائم کیے گئے اس کے علاوہ جنوبی افریقہ فلسطین لبنان سیریا ادن مصر کوئیت بنگلدیش بہرین فجی میانمار سری لنکا ہانگ کانگ سنگپور جپان ملائشیا فلپائن اور انڈونیشیا میں بھی احمدیہ مسلم مشن ہاؤسز قائم کیے گئے ایران جارڈن ایتھوپیا سومالیا کانگو سیسلی رومانیا بلغاریا یوگو سلاویا البانیا ہنگری پولنڈ اور ارجنٹینہ میں احمدی مبلغین بھیجوائے گئے مشرقی و مغربی افریقہ واشنگٹن ہیمبرگ فرنکفرٹ زیورک ہیگ لندن ڈینمارک اور سویڈن میں تیس سے زائد مساجد تعمیر کرائی گئی وسی پیمانے پر تبلیغی سرگرمیوں کے علاوہ آپ کا دھیان ممبران جماعت کی روحانی تربیت اور اصلاح و ترقی کی طرف بھی لگا ہوا تھا آپ نے تعلیم پر بہت توجہ دی اور آپ چاہتے تھے کہ ساری قابل ہو جائیں کہ دنیا میں علم پھیلانے والے ہو جائیں نہ کہ دنیا سے سیکھنے والے اور یہ آپ رضیلت اللہ کی ایک بڑی خواہش تھی تفسیر کبیر کے نام سے جو آپ کی تفسیر ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے وہ بھی ایک عجیم مارک آرہ تفسیر ہے دنیا میں منفرد اور ممتاز مقام رکھتی ہے اور غیر انہیں بھی اس کی بہت تعریف لکھی ہے اور آج بھی جو اس کو پڑھتا ہے تو صاف اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ علوم آسمانی علوم ہیں جو اس شخص کو عطا ہوئے ہیں تفسیر صغیر یعنی مختصر تشریح قرآن کریم کی ہر جگہ دستیاب ہے اور اس میں قرآن کریم کے پیغام اور اسلام کے پیغام کو مختصر مگر ٹھوس رنگ میں پیش کیا گیا ہے آپ کی تقاریر بے شمار ہیں جن میں قرآن کریم کی عظمت فضیلت اس میں درج مختلف مضامین علوم اور معارف کا ذکر ہے ممبران جماعت کے فائدے کے لیے دونوں انتظامی اور علمی لحاظ سے جیسا کہ سکول پھر مشنری سکول پھر تحریک جدید وقف جدید یعنی ہر سکیم دو طرفہ تھی ایک تو اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچانا اور دوسری طرف جس طور پر ممکن ہو سکے جماعت میں لوگوں کے علمی میار کو بلند کرنا ہے سن انیس سو انیس میں آپ نے صدرانجمن احمدیہ کو مختلف شعبہ جات میں تقسیم کیا جن میں دوسرے شعبوں کے علاوہ شعبہ تعلیم اور شعبہ مال بھی شامل ہیں حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مختلف شہروں میں امیر اور صدر کے انتخاب کے سلسلے میں قوانین اور ضوابط مقرر فرمائے اور مجالس عاملہ کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے بھی قوانین وضع کیے گئے ان کے علاوہ حضور رضی اللہ عنہ نے مختلف انسپیکٹران مقرر کیے اور ان کے ذریعہ یہ نظام جاری ہوا کہ وہ مجالس عاملہ اور جماعتوں کا کاموں کا جائزہ لیتے رہتے تھے اور جب جائزہ رپورٹ مرکز میں بجوائی جاتی تو پھر اس کا جائزہ لے کر جو سکم نظر آتے جو کمزوریاں نظر آتی تو ان کی اصلاح کی طرف فوری طور پر توجہ کی جاتی تھی اب جب جماعت کی تعداد میں اللہ کے فضل سے مسلسل اضافہ ہو رہا تھا تو حضور نے ممبران جماعت کو عمر کے اعتبار سے مختلف گروپس اطفال خدام انصار ناصرات اور لجنہ اماء اللہ یا تنظیموں میں منقسم کر دیا تاکہ ان کی معاشرتی ضروریات اور مذہبی ترقی کے سامان بہ آسانی مہیہ کیے جا سکیں انیس سو اٹیس میں مجلس خدام اللہ اللہ کی بنیاد رکھی گئی اور یہ جماعت کے وہ مرد حضرات تھے جن کی عمریں پندرہ سال سے چالیس سال کے درمیان تھی تاکہ ان کی روحانی اور دنیاوی ہر لحاظ سے تربیت ہو سکے اور پھر ممبران جماعت کی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت سے ہوں مجلس اتفال اللہ اللہ کی بنیاد مجلس خدام اللہ 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 مجلس خدام اللہ 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 پچیس دسمبر سن انیس سو بائیس کو حضرت مسلم عد رضی اللہ انہوں نے لجنہ امائل اللہ کی تنظیم پندرہ سال سے زائد عمر کی خواتین کے لیے شروع کی انیس سو انتالیس میں ناصرات الاحمدیہ کی بنیاد رکھی جس میں سات سال سے لے کر پندرہ سال کی بچیاں ان تنظیموں کی تشکیل سے جماعت کی اخلاقیات اور تعلیمات دینیہ کے میدان میں تربیت کرنے میں بہت مدد حاصل ہوئی اور واقفین زندگی کا ایک عملہ تیار کرنے میں مدد ملی جو ہمیشہ سے ہی جماعت کی ہر رنگ میں خدمات بجالاتے رہے ہیں اور نمائع طور پر کی بنیاد رکھی تھی گو کہ اس کی تعمیر کا کام آپ کی زندگی میں تکمیل کو نہ پہنچ سکا حضرت مسلم عہود رضی اللہ عنہ کے خلافت کے بابرکت عہدے پر متمکن ہونے سے پھر دوبارہ تعمیر شروع کی گئی اور انیس سو چودہ میں شروع ہونے والی یہ تعمیر انیس سو سولہ میں مکمل ہوئی یہ منارہ ایک خوبصورت عمارت ہے جس کو سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے یہ سنگ مرمر راجستان کے علاقے عجمی شریف سے لائیا گیا تھا اس منارے کی بلندی ایک سو پانچ فٹ ہے اور اس کی سیڑھی میں کل بانوے زینے ہے اس سفید منارے پر ہوگا سن انیس سو بائیس میں حضور نے جماعت میں ایک مشاورتی ادارے کی تشکیل کی جو مجلس مشاورت کے نام سے موصوم ہے اس کمیٹی میں مختلف جماعتوں سے منتخب کردہ ممبران حضرات خلیفت المسیح کے حکم کے مطابق سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر مختلف امور کے بارے میں باہم مشورے کرتے تھے مجلس شورہ کے ممبران کے مشورے کے بعد وہ اپنی مفصل رائے اور ریپورٹ حضرت امیر المومنین کی حدمت میں بھیجواتے ہیں پھر وہی فیصلہ فرماتے ہیں کہ آیا ان تجاویز پر عمل کیا جائے اور کب کیا جائے یا اگر وہ چاہیں تو ان تجاویز کو مسترد کر سکتے ہیں اور اس عمل کو قرآن کریم کی سورت الشورہ سے مکمل تائید ہوتی ہے سن انیس سو پچیس میں دار القضاء کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کا کام جماعت کے ممبران کے معاشرتی جگڑوں کا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا تھا انیس سو پچیس میں حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی نے دار القضاء قائم فرمائی اس دار القضاء کمیٹی کے ممبران جماعت کے درمیان جھگڑوں میں شریعت کی تعلیم اور سنت رسول مقبول کے مطابق فیصلہ کرتی ہے اس سے ممبران جماعت نے بہت فائدہ اٹھایا ہے سن انیس سو چوبیس میں ایک بین المذاہب جلسے ویملے کانفرنس آف ریلیجنز میں حضور کو مسلمانوں کی جانب سے بطور نمائندہ شرکت کی دعوت دی گئی جماعت کے ساتھ مشورے کے بعد حضور نے اس کانفرنس میں شمولیت کے لیے لندن جانے کا فیصلہ فرمایا آپ نے بمبئی سے لندن جانے کے لیے جماعت کے بارہ ممتاز ممبران کے ہمراہ ایک بحری سفر کیا اس سفر کے دوران حضور دمشق فلسطین اور مصر کے مقامات پر تھوڑی دیر کے لیے رکھے فرانس اور اٹلی سے گزرتے ہوئے یہ قافلہ لندن پہنچا جہاں حضور کی مسولینی سے ملاقات ہوئی حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ کی لندن تشریف آوری پر میڈیا کے ذریعے اس وقت بہت شہرت دی گئی جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو آپ کے مدنظر دو اہم امور تھے ایک تو کانفرنس سے خطاب اور اس کے لیے آپ نے ایک مضمون لکھا احمدیت اور دی ٹرو اسلام اور یہ مضمون کانفرنس میں حضرت مسلم آود رضی اللہ کی طرف سے چودری محمد زفرللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے پڑھا اور اس لیکچر نے بہت زیادہ شورت حاصل کی اور اسے بہت پذیرائی ملی اور بعد میں یہ ایک کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا لندن قیام کے دوران حضور نے 19 اکتوبر 1924 کو مسجد فضل لندن کی بنیاد رکھی اس بابرکت موقع پر لندن کے مشہور اخبارات ریڈیو اسٹیشن اور مسننفین بھی حاضر تھے دو سال کے عرصے میں تعمیر مکمل ہونے کے بعد سن 1926 میں اس مسجد کا افتتاح عمل میں آیا اس مسجد کی تعمیر کا کل خرج لجنہ امام اللہ نے اپنی طرف سے ادا کیا حضرت مسیح معود کی پیش گوئی مسلح معود میں جس معود بیٹے کا وعدہ کیا گیا تھا حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی اللہ نے اللہ تعالی سے اطلاع پا کر 28 جنوری سن 1944 میں پہلی مرتبہ اس کے موافق مسلح معود ہونے کا دعویٰ کیا حضرت مسلح معود رضی اللہ عنہ لاہور تشریف لے گئے ہوئے تھے اور حضور کی رہیش اس زمانے میں جو امیر جماعت لاہور تھے شیخ بشیر احمد صاحب ٹیمپل روڈ پہ ان کا مکان تھا وہاں حضور کی رہیش تھی تو اس جگہ پہ حضور نے وہ نظارہ دیکھا جس کے انتیجے میں پھر آپ نے مسلح معود ہونے کا دعویٰ کیا تو پھر آپ قادیان تشریف لائے اور قادیان مسجد اقصہ میں خطبے میں آپ نے اس چیز کا اعلان فرمایا اور پھر آگے حضور نے اس کا اعلان کرنے کے لیے مختلف مقامات پہ جلسے کیے شیار پر حضور تشریف لے گئے حضرت مسلم عز اللہ اس کے بددھیلی میں بھی جلسہ ہوا لدھیانہ میں جلسہ ہوا لاہور میں جلسہ ہوا ایک مذہبی جماعت کے روحانی پیشوا ہونے کے ناتے حضور ملک کے سیاسی امور میں حصہ لینے سے احتراز فرماتے تھے لیکن ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں سے محبت کی وجہ سے اور اس لیے کہ مسلمانوں کی عام بہبود پر سیاست کا بہت گہرہ اثر پڑتا تھا حضور نے محسوس کیا کہ یہ ان کا فرض ہے کہ اس سلسلے میں تمام امور سے مسلمانوں کو آگاہ کریں اور ان کی رہنمائی فرمائیں اس زمانے میں بعض مسلمان لیڈوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہاں پر انگریزوں کی حکومت ہے اور ہم پوری طرح اسلام پر عمل نہیں کر سکتے اس لیے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ہندوستان سے ہجرت کر جائیں یہ سمجھا گیا کہ افغانستان مسلمان ریاست ہے تو افغانستان چلے جائیں تو افغانستان میں تو کوئی ایسی تیاری تھی نہیں کہ اتنی لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں جا رہے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہنچے جب تو ان کی کوئی ان کو کسی نے ریسیو نہیں کیا کچھ لوگ وہاں ٹک گئے کچھ لوگ پھر بھوکے مرتے وہ واپس آئے کچھ رستے میں مر گئے کچھ واپس آگئے جایداد بیاد ساتھ سے گئیں تو بجائے فیضے کے الٹا نقصان ہوا اور حضرت مسلم رضی اللہ نے بلکل ابتداء میں اپنی دور اندیشی سے فرمایا تھا کہ اس تحریک کا کوئی فیضہ نہیں ہے بلکہ یہ الٹا مسلمان کے لئے نقصان کا باعث اس دوران کئی غیر مسلم لکھنے والوں نے آہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے جس کے نتیجے میں ہندوستان میں بسنے والے مسلمان اور دوسرے مذہبی جماعتوں کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے اس موقع پر حضرت مسلم آہد رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حکومت ہند نے ایک قانون متعرف کروایا تمام مذہبی رہنماؤں کی عزت اور تکریم کی حفاظت کیلئے سن قانون یحمی شرف کل مؤسسی دیانات وبناء على مجہودات بهذا المجال قبلت الحکومت انتداب انہ هذا القانون سن انیس سو ستائیس کے آخر میں جب رنگیلہ رسول وغیرہ کتابیں لکھی گئیں جو بہت ہی دل آزار کتابیں تھی اور ان میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات مبارک کے خلاف بہت غلط الفاظ استعمال کیا گئے تھے جس سے مسلمانوں کے جذبات بہت مجروح ہوتے تھے تو حضرت خلیفت المسیح ثانی المسلح المعود رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا اور یہ پروگرام پیش کیا کہ نہ صرف مسلمانوں کو متحد رکھنے کے لیے بلکہ غیر مسلموں کو بھی جو مختلف قومیتوں کے لوگ ہندوستان میں آباد ہیں ان کو یکجا رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوں کو اجا کر کیا جایا کرے اس کے بارے میں آپ نے یہ تجویز رکھی اور اس بات کا انتظام فرمایا کہ سال میں ایک دن مقرر کر لیا جایا کرے جبکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی سیرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی سیرت تیبہ کے بارے میں بیان کریں اس کا بہت ہی اچھا اثر ہوا اور اس کی وجہ سے جو مختلف اعتراضات پائے جاتے تھے یا غلط فہمیاں پائی جاتی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اسلام کو متعلق وہ دور ہوئیں اور مسلمانوں کو اور ہندووں عیسائیوں سکھوں کو آپس میں متحد ہونے کا ایک ذریعہ ان کے ہاتھ آ گیا سن انیس تیس میں مسئلہ کشمیر بہت زور پکڑ گیا تھا مسلمانوں میں بھی ایک تحریک پیدا ہوئی کہ کشمیر کے لئے کچھ کرنا چاہیے چنانچہ ایک اجتماع ہوا اور اس میں اللہ میں اقوال بھی شریک ہوئے اس میں جو ہے عبد المجید صاحب صالق تھے اور چند لوگ تھے انہوں نے حضرت خلیفت المسی ثانی کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی تشریف لائیں کیونکہ آپ کو کشمیر کا درد ہے آپ اس میں تشریف لے گئے میٹیم میں تو فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں کشمیر شاعر ہیں پاکستان کے انہوں نے فوراں کہا کہ مرزا صاحب سے زیادہ قابل اور کون ہو سکتا ہے اگر یہ کریں گے تو بات بنے گی ورنہ نہیں بنے گی چنانچہ ہر طرف سے جتنے بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہر ایک نے کہا ہاں جی ہاں مرزا صاحب کو بنا دیں حضرت صاحب نے پہلے تو کچھ معجرت کی اور فرمایا میں ہر خدمت کروں گا لیکن میں اپنے جماعت کا امام ہوں مجھ پر وہ بڑی ذمہ داری ہے تو لیکن لوگ جتنے میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے لیڈر تھے مسلمانوں کے انہیں ہی مانے انہیں نے چارج سنبھالتے ہی کشمیریوں کے مدد کے لیے کام شروع کیا وہاں پر وکلا بھیجے جو بغیر پیسوں کے امدی وکیل جاتے تھے ان کے کیسز کرتے تھے ان کے اخبارات میں مضامین چھپ چھپوائے اور یہ لمبی ایک سٹوری ہے جو تھوڑے سے وقفے میں تو نہیں ہو سکتی لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جو آپ نے کشمیریوں کی کی اور اس کے نتیجے میں ان کو بہت فوائد پہنچے تاریخ گواہ ہے کہ قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کے دوران جماعت احمدیہ بہت پیش پیش رہی ہے جب برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو دو آزاد مملکتوں میں تقسیم کر دیں تو اس موقع پر حضور نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے سلسلے میں بہت مفید مشورے پیش کی ئے تھے مسلمانوں کی آپس میں نائتفاقی کے باعث محمد علی جناح نے لندن میں مستقل سکونت اختیار کر لی تھی اس دور میں لندن میں مقیم جماعت احمدیہ کے نمائندے مولانا عبد الرحیم درد صاحب کے ذریعے حضور نے محمد علی جناح کو آمادہ کیا کہ وہ مشکل کے اس دور میں انڈیا واپس تشریف لاکر مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی فرمائیں جناح صاحب کو درد صاحب بہت زور کے ساتھ چار گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کو یہاں سے جانا چاہیے اور خلیفت مسیح ثانی کی خواہش ہے قائد عظم نے کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ میں ہندوستان کی پالیٹکس کو چھوڑ دیا ہے اب میں ہاں کیسے جاؤں تو جانا صاحب نے کہ وہ کیا تو در صاحب نے کہا کہ ہماری عید العزیع کی تقریب آ رہی ہے تو اس میں ہم عام طور پہ نماز کے بعد لوگوں کو کچھ ریفرشمنٹ پیش کرتے ہیں اگر آپ آمادہ ہوں تو میں انتظام کروں گا مسجد کے احاطے میں کہ آپ کی تقریر کروں اور ہندوستانی طلوع کو بھی بلا لوں گا کچھ بڑے بڑے لیڈروں کو بلا لوں گا آپ ہندوستان کے بارے میں تقریر کریں اپنی خیالات کا اظہار کریں اور یہ ایک قسم کا آپ کا پالٹکس میں دوبارہ داخلہ ہو جائے گا تو قائد عظم اس کو مان گئے اور یہاں پر وہ تقریب منقد ہوئی لنڈن مسجد کے احاطہ میں اور عید کی نماز قائد عظم نے ہمارے ساتھ پڑھی اس کے بعد وہ تشریف لائے مارکی بہت بڑی لگی ہوئی تھی سر سنڈمن تھے ایک ایم پی وہ اس کی صدارت کے لیے منتخب کیے گئے تھے تو جنہ صاحب نے بہت زور دار تقریر کی انہوں نے کہا ہمیں آزادی خوش ہوئے بڑے نعرے شہرے لگائے اور گویا کہ پاکستان کی تحریک کا آغاز لندن مسجد سے ہوا مسجد فضل لندن سے کیونکہ یہی آ کر انہوں نے پہلی تقریر کی پھر وہ واپس ہندوستان چلے گئے اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم بمبئی میں ان کا جہاز لگا اس زمانے میں تو بائیسی لوگ جاتے تھے تو میں نے ریپورٹ ایک پڑھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو ان کو ریسیو کرنے والوں میں بمبئی جہاز سے جب اترے مفتی محمد صادق صاحب بھی تھے جو جمات احمدیہ کے نمائندہ تھے اس وقت وہ آگئے اور ان کی نمائنگی کی اس کے بعد پھر ان کا تعلق حضرت صاحب سے بہت گیرہ رہا سن انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے وقت انتہائی خدرناک فسادات شروع ہو گئے جس کے باعث ہر طرف دہشت اور موت کی حکمرانی قائم ہو گئی تھی تاریخ انسانیت کی اس سب سے بڑی حجرت پیارے امام حضرت خلیفت المسیش ثانی رضی اللہ کی قیادت میں جماعت احمدیہ کی ایک کثیر تعداد انڈیا سے ہجرت کر کے مرزم طور پر بحفاظت و بخیریت پاکستان پہنچ گئی اس موقع پر حضرت مسلم آہود نے فیصلہ فرمایا کہ تین سو تیرہ ممبران جماعت کو پیچھے چھوڑا جائے حضرت صاحبزادہ مرزا وسیم احمد صاحب قادیان میں ہی رہے تاکہ اس وقت نئے وجود میں آنے والے ہندوستان میں ایک مرکزی کردار ادا کر سکے 20 ستمبر سن 1948 کو جماعت احمدیہ کے نئے مرکز کے طور پر ایک نئے شہر ربوہ کی بنیاد رکھی گئی نیا شہر تعمیر کرنا ایک نیاہیت مشکل کام ہے اور اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیا گھر بنانا ہی خاصا مشکل کام ہے اور خصوصاً 1948 میں ایک ایسے قطع زمین جو کہ بلکل بے آبو گیا ہو اور اگر کوئی روہ گیا ہو یا کیا اور بے پناہ ہمت اور کوشش سے اس جگہ کو آباد کیا اور عموما شہر یا قصبہ وغیرہ پہلے آباد ہونے میں کئی سو سال لے لیتے ہیں لیکن اس حوالے سے روہ منفرد حیثیت رکھتا ہے اور ایک نئے شہر کو جو گورنمنٹ کی منصوبے سے تیار نہ ہو محض حضرت مسلم آود رضی اللہ سو باون کی غمناک شب حضرت امہ جان سیدہ نصرت جہان بیگم صاحبہ 86 برس کی عمر میں ربوہ میں وفات پا گئی ان لِلَّهِ وَإِن إِلَيْهِ رَاجِعُون مائیس اپریل سن انیس سو باون کو حضور نے امہ جان مرہومہ کی نماز جنازہ پڑھائی بہشتی مقبرہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام سے ان کی شادی ایک عظیم پیشگوئی کے تحت انجام پائی تھی اللہ تعالی نے ان کو وہ عظیم روحانی اولاد عطا فرمائی جو اسلام کا پیغام دنیا کی تمام قوموں تک پہنچانے کی موجب بنی اور احمدیت کی ترقی کی باعث بن گئی حضرت خلیفة المسیح ثانی کے دور خلافت میں بہت سی سادشوں نے احمدیت کے خلاف سرو بھارا حضور نے حیرت انگیز جرت وندی سے ان تمام نام مسائد حالات کا سامنا کیا انہوں نے فرمایا کہ ہر سادش ناکام ہو جائے گی اور احمدیت کا قافلہ انشاءاللہ ہمیشہ آگے سے آگے قدم بڑھاتا چلا جائے گا اور اسی کے موافق اللہ کے خاص فضل و رحمت کے تفیل ہر سادش ناکام ہوئی اور جماعت احمدیہ ہمیشہ ترقی کی راہوں پر گامزن رہی انیس سو تریپن میں جماعت احمدیہ کو پاکستان کے بے رحم عوام کا سامنا کرنا پڑا اور اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہاں واضح نظر آتا ہے کہ کس طرح ممبران جماعت نے جان قربان کی اور کس طرح پورے ملک میں جماعت کے خلاف مظاہرے کیے گئے جماعت کو بڑی خطرناک سور احتحال کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس وقت بھی حضرت مسلم عہود رضی اللہ عنہ نے کو اللہ تعالیٰ نے سنا اور ایسی صورت حال میں تمام معاملات حل ہو گئے اور مخالفت کرنے والوں کے سربراہ اور لوگوں کو بھڑکانے والے خود سرعام رسوا ہوئے اور تمام مخالفت یک لخت ختم ہو گئی جب ایک مرتبہ جماعت پر ایک نہائیت نازق وقت آیا تو آپ نے اپنی محبوب جماعت کے ممبران کے لیے اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کا سلسلہ خود جاری فرمایا ہے آج اگر یہ مخالفین اپنی سادشوں میں جیت گئے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم غلطی پر تھے لیکن اگر فتح ہمارے نصیب میں تو تو یہ مخالفین یقینا ناکام و نامراد ہوں گے ہندوستان سے باہر غیر ممالک میں مبلغین بھیجوانے کے سلسلے کو بہترین بنانے کی غرض سے حضور نے 23 نومبر سن 1934 کو تحریک جدید کے نام سے ایک نئی سکیم شروع فرمائی جو 19 بنیادی نکات پر مبنی تھی اس پیش قدمی کے نہایت خاطرخہ نتائج برامد ہوئے مختلف ممالک میں متعدد مشین ہاؤسز کا قیام عمل میں آیا اور ان کی بدولت ہزاروں لوگ بیعت کر کے دائرہ احمدیت میں داخل ہونے لگے قرآن مجید کے متعدد زبانوں میں تراجم کیے گئے اس سکیم کے تحت جماعت میں قربانی اور خلوص کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی نوجوانوں نے اپنی زندگیاں جماعت کے لیے وقف کر دی آہستہ آہستہ تحریک جدید کا یہ فنڈ ایک مستقل صورت اختیار کر گیا آج قرآن ارز پر جو بے شمار احمدیت کے مراکز نظر آ رہے ہیں چودہ میں فائز ہوئے تھے انیس سو انتالیس میں ان کی بابرکت خلافت کے پہلے پچیس سال پورے ہوئے سر محمد زفر اللہ صاحب رضی اللہ نے یہ تجویز پیش کی کہ اس مبارک موقع پر ایک تقریب بنانی چاہیے نئے دور کے آغاز کے لیے اس سال یعنی سن انیس سو انتالیس میں ڈسمبر میں جلسہ سالانہ کے موقع پر حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ کے دور خلافت کی سلور جبلی کے حوالے سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا اس جشن کے موقع پر احمدیت کے جید علماء نے علمی تقاریر کی جلسہ گاہ تک اہباب جماعت ایک حجوم کی شکل میں چل کر گئے اور منارت المسیح پر چراغن کیا گیا دو لاکھ ستر ہزار روپے کا ایک چیک حضور اقدس کی خدمت میں جماعت کی جانب سے پیش کیا گیا جس کے بارے میں حضور نے فرما کہ یہ رقم جماعت کے بڑے پیمانے اور پہلی مرتبہ حضور رضی اللہ نے 28 دسمبر سن 1949 کو یہ جنٹا لہر آیا لوائی احمدیت سیاہ رنگ کے کپڑے پر مشتمل ہے اور اس کے درمیان میں سفید رنگ میں منارت المسیح ہے اور اس کے اوپر کے دونوں کناروں پر ایک کنارے پر چودویں کا چاند یعنی پورا چاند سفید رنگ میں بنایا گیا اور دوسری طرف دوسرے کونے میں حلال سفید رنگ میں بنایا گیا ہے اس کا طول 18 فٹ ہے اور عرض یعنی چوڑائی 9 فٹ ہے اٹھارہ سو ایکانوی میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے پہلا جلسہ گیا جس میں 75 افرام شرکت کی اس طرح دلسہ ہر سال ہوتا چلا گیا یہاں تب کہ پھر 1932 میں حضرت مرزا بشیردین محمود احمد کی قیارت میں 20 ہزار افراد نے شرکت کی 1946 میں تقسیب ہندوستان پاکستان سے قبل انتالیس ہزار لوگوں نے شرکت کی بعد میں جب جماعت کا مرکز روہ 20 الف 1946 قبل الهجرة من قاديان الى ربوہ عند تقسیم الهند والباکستان كان قبل الهجرة عدد المشتركين عدد الحضور في الجلس السنوية 39 الف بعدها انتقل المركز لربوہ دس مارچ سن 1954 کا واقعہ ہے کہ آپ مسجد مبارک ربوہ میں زہر کی نماز پڑھا رہے تھے ایک شخص حضور کے بلکل پیچھے پہلی صف میں جگہ بنا کر کھڑا ہو گیا نماز کے بعد جب آپ واپس جانے کے لئے کھڑے ہوئے تو اس شخص نے زہر میں پر قاتلانہ حملہ کر دیا حضرت مسلم عہود رضی اللہ تعالیٰ انہو 1955 میں حملے کے کچھ عرصے کے بعد ایک مختصر وقت کے ساتھ یورپ تفشیف لائے اس دورے کے خصوصی مقاصد میں سے ایک آپ کی صحت تھی اور یورپ کے مختلف موالجوں کو ملنا تھا اور ان کی رہنمائی آپ کی صحت کے بارے میں حاصل کرنا تھی لیکن حضرت مسلم عہود رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ذہن میں اس وقت پیس پیلے جماعت کی ترقی اور تبلیغ کا ہی خیال تھا اور نہ تو پیلے بھی آپ نے آرام کیا تھا اور نہ ہی یورپ آنے کے بعد بلکہ ہر کیونکہ ان کا یہاں پر اکٹھا ہونا آسان تھا اور اس کانفرنس میں کئی نئی تجاویز پیش کی گئیں اس موقع پر نہ صرف انہیں حضرت مسلم عہود رضی اللہ انہو کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا بلکہ آپ سے رہنمائی اور نسائے بھی حاصل کی اور اسی طرح جماعت احمدیہ کے پیغام کو مزید تیزی سے آگے بڑھانے کے مختلف تجاویز پیش کی گئی اور ان میں سے چند کو اپنا لیا گیا اس دورے کی ایک اہم خصوصیت یوکے اور یورپ کے پرانے رہنے والے احمدیوں سے ملاقات تھی یعنی اس برعظم پر رہنے والے احمدیوں سے اس طرح ان کو حضرت مسلم عہد رضی اللہ عنہ کے سے ملنے کا موقع ملا اور حضرت مسلم عہد رضی اللہ عنہ یہاں قیام کرنے کے بعد ستمبر میں واپس پاکستان تشریف لے گئے حضور نے تاریخ اسلام کے واقعات کو بہتر رنگ میں سمجھ نے اور یاد رکھنے کے لیے ہجری شمسی کیلنڈر کا اجرا کیا اس کی پنیاد سولر کیلکولیشن سسٹم پر ہے ہر ماہ کے لیے انتہائی مناسب نام چنا گیا ہے جو کہ تاریخ اسلام کے بعد اہم واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے اس طرح آپ رضی اللہ عنہ نے سال کے تمام مہینوں اور کیلنڈر کو نیا نام دیا اور یہ تمام کسی اسلامی تاریخ کے اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں مثلا سلح تبلیغ امان شہادت حجرت احسان وفا ظہور تبوک اخا نبوت اور فتح یہ بارہ نام ایک عام کیلنڈر کی طرح ہے اور سولر کیلکولیشن سسٹم کے اعتبار سے ہیں دو سو سے زائد کی تعداد میں حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ کی تحریر شدہ کتابیں رسائل پمفلٹ ان کے غیر معمولی پاکیزہ عارفانہ امتیاز کی حامل اور ہمیشہ زندہ رہنے والی تحریرات کا مو بولتا ثبوت ہیں ستہیس دسمبر سن انیس ستاون کو حضور نے ایک نئی مبارک تحریک کا اجرا کیا جس کا نام حضور نے وقف جدید انجمن احمدیہ رکھا اس انجمن کے قیام کا بنیادی مقصد اندرون ملک دہاتی علاقوں میں تبلیغ اور درس و تدریس کے نظر آتی ہے یا بڑھا نظر آتا ہے بلکہ اس میں آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اس تحریک کے مطلق اس کے مفید ہونے کے مطلق مجھے اتنا یقین ہے کہ اگر مجھے اس کے لئے اپنے کپڑے اور اپنی جہداد بیج کے کام کرنا پڑے تو میں وہ بھی کروں گا یتنا یتنا جذبات جوش تھا اس میں حضور نے صحابزادہ مرزا طاحر احمد صحاب رحم اللہ کو اس تحریک کا پہلا ڈائریکٹر یعنی نازم ارشاد مقرر فرمایا وقف جدید سکین حضور کی جاری کردہ آخری تحریک تھی المسیح حضرت مسیح مہود کو کسرت سے انتہائی قابل اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات ہوتے رہے اور خصوصاً حضرت مسلم مہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عربی میں ایک لمبی پیش کوئی ہے اس کا مختصر ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسیر اولاد عطا فرمائے گا اور وہ پاک ہوگی اور یہ بھی حضرت سے باوند سال جماعت کی قیادت کی آپ کے بیٹے حضرت مرزا ناصر رحم اللہ علیہ تیسرے اور پھر ایک اور بیٹے حضرت مرزا طاہر رحم اللہ علیہ چوتھے خلیفہ ہوئے اور آپ کی صاحبزادی موجودہ خلیفہ کی والدہ ہیں مختصراً یہ کہ آپ کی اولاد میں سے خلفاء بھی ہوئے اور بہت سارے ایسے واقفین زندگی جنہوں نے اپنی زندگیاں جماعت کے اہم عہدوں پر خدمت کرتے ہوئے گزاری اور پوری دنیا میں اسلام کی خدمت سرانجام دی بہت تفانی خدم و الاسلام في جميع انها المعمورة حضور کی صحت دن و دن گرتی چلی جا رہی تھی آٹھ نومبر سن انیس سو پینس سٹھ کی صبح دو بچ کر بیس منٹ پر وہ علمناک گھڑی آن پہنچی جب آپ تقدیر الہی کے تحت اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الٰہِ رَاجِعُونَ اس دردنا خبر نے جماعت کو ہلا کر رکھ دیا ہر فرد جماعت کا اپنے محبوب عظیم کوہ وقار آقا کی مفارقت پر غم سے برا حال تھا ان کے گہری دلی صدمے کا اندازہ ورطہ تحریر میں لانا ناممکن ہے ان کے لیے یہ صدمہ پر ہونا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ترین ہے بہرحال ہر ایک نے جان لیا کہ اللہ کی منشاہ یہی ہے اور کوئی انسان لا فانی نہیں میمران جماعت دیوانوار ربوہ کی طرف چل پڑے کثیر تعداد میں احباب جماعت ربوہ اکٹھے ہو گئے تاکہ باہم مل کر غم بانگے اور اس مقدس حستی کی عظیم یادوں کو خراج تحسین پیش کرے جس نے نصف صدی سے بھی زائد عرصے تک جماعت کی ہر قدم پر رہنمائی فرمائی اپنا پیار ہمدردی اور سرپرستی ہر فرد جماعت کو بلا امتیاز عطا کی حضرت مرزا ناصر احمد خلیفة المسیح سالیس رحم اللہ نے 9 نومبر 1965 کو بہشتی مقبر ربوہ کے وسی احاطے میں حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی دور و نزدیک سے حاضر ہونے والے تقریبا پچاس ہزار فدائیم نے حضور کا آخری دیدار کیا اور جنازے میں شرکت کی بہشتی مقبر ربوہ میں حضرت امہ جان کے پہلو میں افراد جماعت نے عشق بار آنکھوں سے آپ کو سبر دخوا کیا حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی اللہ مسلم معود کی وفات دراصل ایک ہماگیر شخصیت دور رس نتائج پیدا کرنے والے عظیم شان کارنام انجام دینے والی شخصیت ایک عظیم قائد و رہنماء کی وفات تھی آپ حیران کن قوتوں کے مالک پیار کرنے والے انتہائی ذہین و فتین اور بھرپور شخصیت کے مالک تھے اس نصف صدی میں دور دور تک نظر دوڑانے سے بھی ایسا کوئی آپ کا ثانی نظر نہیں آتا جس نے مذہبی علماء مشنری انجمنوں یا سیاسی رہنماء پر اپنی قابلیت کا ایسا اثر چھوڑا ہو یعنی ہر طبقہ فکر کے لوگوں کی آپ نے نمائی رنگ میں خدمت اور رہنمائی فرمائی جب کبھی موقع ملے تم کو دعائے خاص کا یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں یاد کر لینا ہمیں اہل وفائے قادیاں اے فضل امر تیرے اے فضل امر تیرے او ساف کری مانا مانا اے فضل امر تیرے او ساف کری مانا او ساف یاد کہ بناتے ہیں ہر روح کو دیوانا مانا 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 مانا